وفاقی وزیر قانون فاروق اچنائک کا کہنا ہے کہ جمہوریت کو ڈی ریل اور انتخابات کو ملتوی کرانے کی سازش ہو رہی ہے جمہوریت کے خلاف فرد واحد یا کسی گروہ نے سازش کی تو سخت مضاہمت کریں گے الیکشن ہونا بہت ضروری ہے اور وقت پر ہونا چاہے ضروری ہے ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ تعالی وقت پر الیکشن ہوگا آئین اور قانون کے مطابق اور اس کوشش کے اندر اس ایکسسائز کے اندر کسی نے بھی اگر انٹرفیر کیا چاہے وہ شخص ہو چاہے وہ گروپ ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کے حقوق کی پامالی کرے گا اور ہم اس کی کبھی اجازت نہیں دیں گے اور اپنی پوری فورس کے ساتھ اس کی مخالفت کریں گے وفاقی وزیر قانون فاروق اچنائک نے جمہوریت کو ڈی ریل اور انتخابات ملتوی کرانے کی سازش کا ذکر تو کر دیا ہے مگر سازش کا پردہ چاہ کرنے سے گرہس کیا ایسے موقع پر کہ جب حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے انتخابات کے التوا کے سرکاری خطشات سیاسی بے یقینی کو جنم دے رہے ہیں ایسے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کانسپیرسیز ہو رہی ہیں کہ الیکشنز نہ ہو کانسپیرسیز ہو رہی ہیں کہ دیموکریسی کو ڈی ریل کیا جائے کانسپیرسیز ہو رہی ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہو نہ ہو میں ہمیں یہ چیز کوئی منظور نہیں ہے میں سمجھتا ہوں الیکشنز کو وقت پر ہونا چاہیے وفاقی وزیر قانون نے وقلاء کی فلاو بہبوت کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے کا چیک کراچی بار اسیسیویشن کے اہدداروں کے حوالے کیا فاروق نائک کا کہنا تھا کہ نگران وزیر آزم کے نام پر اپوزیشن سے اتفاق رائے نہ ہوا تو آئینی طور پر صدر اور وزیر آزم سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے کوئی نام تجویز کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ وقلاء شخصیات کی وجہ اداروں کو مضبوط کریں کیمرائمین کامران خان کے ساتھ اسم امین شاہ سین بی سی پاکستان کراچی